غاز آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا علمہ مشایخ کانفرنس سے خطاب کے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آج آرمی چیف کی جانب سے ہمارے سامنے آئیں اور انہوں نے کہا کہ پاک فوج فساد فلعرز کے خاتمے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فلعرز ہے مضامل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس فساد فلعرز یہ ویسے تو علمہ مشایخ کانفرنس سے خطاب ہے اور آپ اس کو دینی تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میرا خیال میں اس خطاب کا سیاسی جو تناظر ہے اور جو سیاسی مفہوم ہے وہ زیادہ اہم ہے پی ٹی آئی کے لیے نہیں میرا خیال اب سب کے لیے تھا ہم اس کو باری باری ذرا اس کو ان میں ڈسکس کر لیں گے اور ایک اور جو آج علمہ مشایخ کانفرنس بہت دنوں سے بات چل رہی تھی کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہیں اور مسائل بہت ہیں اور فوج بڑی عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے اور جی تبدیلی کا فیصلہ ہو گیا ہے پنڈی جو ہے وہ اسلامباد سے خوش لچک دکھا رہا ہے پنڈی جو اسلامباد سے خوش نہیں ہے اور میرا خیال ہے آج کی جو کانفرنس تھی وہ اس سارے کو بھی نگیٹ کرنے کے لیے تھی یک جان یک کلب علمہ مشایخ کانفرنس تھی لیکن بتایا یہ جا رہا تھا کہ پنڈی اور اسلامباد ایک پیج پر موجود ہیں اور یک جان دو کالب ہیں بلکہ وہ پرائیم نیسٹر نے کہا کہ جتنا آئیڈیل ریلیشنشپ اب موجود ہے وہ تو کبھی ستر سال میں نہیں رہا جتنا فوج اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا اس وقت موجود ہے اور انہوں نے کہا جو ہمارا ریلیشنشپ ہے وہ رول موڈل ہوگا یہ تو وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں اور سٹیج پہ دونوں ایک اٹھے بیٹھے ہوئے تھے اگر کوئی پرابلمز ہوتے ہیں میں بتاؤں اگر پرابلم ہوتی تو آرمی چیف پرائیم نیسٹر کے ساتھ ٹیبل پر شیئر نہ شیئر ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ جب پرابلمز ہوتی ہیں پھر آرمی چیف جو ہے وہ ڈسٹنس کرتے ہیں گممنٹ کے ساتھ اور وہ ڈسٹنس وزیبل ہوتا نظر آتا ہے ہمیں جب آرمی چیف نراز ہوتا ہے یا نراز ہوتا ہے حکومت سے تو پھر وہ وزیبل ہوتا ہے سر نراز نہیں ہے حکومت سے آرمی چیف ہاں لیکن خوش بھی نہیں ہے لیکن آج تو خوش بھی نظر آئے ہیں آج تو خوش بھی نظر آئے ہیں اور آج جو پرائیم نیسٹر نے آرمی چیف کے بارے میں بات کی ہے قصیدے نہیں تاریف کی ہے میں سمجھتا ہوں بلکل ہم پہلے سنوا بھی دیں گے اور وزیراعظم شہباز شریف جنہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل آسی منیر نے پرجوش تقریر کی اور ان کی تقریر سب کے لئے مشہ لے رہا ہے اور مزید نظر آزم صاحب کیا کہہ رہے ہیں پہلے آپ کو سنواتے ہیں اس پر تفسر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو سنگین معاشی حالات ہے پاکستان کو درپیش جس کا بڑی تفصیل سے سپاہ سالار نے ذکر کیا اور قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا کہ قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچہ بسا ہے بلکہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتکوگی کیا ہے یہ اسی کا نچوڑا کہ آج ہمیں پاکستان کے جو سماجی اور معاشی چیلنجز ہیں اس کا ہمیں بھرپور اس کا حل نکالنا ہے سب پر نور شخصیت ہیں آرمیو چیف وزیراعظم کے حساب سے تحریف نہیں تنی کہ تحریف بھی دیکھیں تحریف کی انہوں نے اور جو پرائیم نیسٹر نے اور سپا سلار ایک سٹیج پر موجود تھے ایک دوسرے کی تحریف کر رہے تھے ایک دوسرے کو کر رہے تھے حوصلہ افضائی کر رہے تھے اور قوم کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہم ایک ہیں بہت پیار محبت ہے دونوں ایک سٹیج پر بیٹھ کے ایک پیج پر ہے ایک پیج کو ڈسپلے کر رہے تھے کہ جن لوگوں کو کوئی ابحام ہے آپ جیسے لوگوں کو وہ ابحام آپ کے دماغ سے نکالنے کے لیے وہ نہیں نکل سکتا اب درہ آرمی چیف کی گفتگو پہ آج ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ فساد فلرد ہے لہذا اور انہوں نے کہا پاک فوج فساد فلرد کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرتی رہ گی یہ دو انگلز ہیں ایک تو دہشتگردی کے حوالے سے وہ ان کا موقف ہے کہ دہشتگردی ختم کرنے کے لیے اور دوسرا جو یہ فساد فلرد پھلانے کی کوشش ہے کہ ہم بھی بنگلہ دیش بنا دیں گے پاکستان کو تو وہ بھی میسیج ہے کہ پاک فوج کو پاکستان میں فساد فلرد آپ اجازت نہیں دے گی لہذا ذرا تحمل سے پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی کوشش نہ کریں اس کے لئے اجازتیں چاہیے انہوں نے کہا جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم ان کو پاکستانی نہیں مانتے ٹھیک ہے جو بھی آئین کو نہیں مانتا جو آئین سے باہر ہے جو آئین توڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ہم پاکستان نہیں بنتے اچھا ایک اور ہے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھلائے جاتا ہے آج پھر کہا وہی بات دیجیٹل ٹیرزم انہوں نے کہا سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھلائے جاتا ہے اور اب تو یوکے کی مثال سب کے پاس آگئی ہے کہ وہاں سخت قوانین آ رہے ہیں اچھا پھر انہوں نے کہا کسی نے انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم اس کے آگے کھڑے ہوں گے یہ کس کو میسیج تھا سر وہ علماء کیلئے تھا علماء انتشار پیدا کرتے ہیں کیوں کہ ان کی کانفرنس تھی انہیں کیلئے تھی نا یہ کانفرنس تو علماء مشاہد کی تھی کانفرنس اسے سے خطاب کر رہے تھے لوگوں کو کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پورا من رہیں ٹھیک ہے نا تو ڈیالہ سے بھی یہی پیغام ہے کہ ضرور احتجاج کریں لیکن پورا من رہیں پھر انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش پہ بھی انہوں نے کمنٹ کیا انہوں نے کہا جو یہ کہتے تھے کہ وہ قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا وہ آج کہاں